بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ ہی جو اور کچھ نام ہیں کنفرم 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 ان کی ڈسکوالیفکیشن بنتی ہے لیکن وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے اور اس کی وجہ اس وقت پاکستان کا نظام ہے پاکستان کی عدالتوں کے معاملات ہیں اور پاکستان کے نظام کی کمیٹمنٹ ہے شریف خاندان اور جو جو چور ہے ڈاکو ہے لٹیرہ ہے اس ملک کے ساتھ ظلم زیادی جبر کرنے والا ہے اس کے ساتھ اس نظام کی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے ہم آپ کا دفاع کریں گے ہم آپ کو کچ نہیں ہونے دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کی سربائیول کے لیے اس نظام کو یہ جس طرح کا کرپٹ نظام ہے اس کرپٹ نظام کو کرپٹ سیاستدان اور کرپٹ حکمران چاہیے اور ایک نیکسز ہے ایک ایک اشتراک ہے ایک کمیٹمنٹ ہے چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی اور اس کرپٹ نظام کے آپس میں کہ تم نے ہمیں بچانا ہے ہم تمہیں بچائیں گے تاکہ یہ کرپٹ نظام اسی طرح سے چلتا رہے پاکستان کو نوچتا رہے پاکستان کو کمزور کرتا رہے اور پاکستان میں وہ لوگ نہ آ ج ہیں جو کرپشن اور لوٹ مار کے اتصاب کرنے والے ہوں اب آپ دیکھیں کہ کل ہی آپ نے دیکھا کہ نیب میں ترمیم کے حوالے سے انٹرکوٹ اپیل کی سماعت تھی اور عمران خان صاحب نیب کی ترمیم کو چیلنج عمران خان صاحب نے کیا تھا ایک ایسے وقت میں جب خود عمران خان نیب کی کیسز کا سامنا کر رہے تھے عمران خان نے کہا کہ میرا اتصاب کرنا ہے کرو پرانے سخت قانون کے تحت کرو لیکن نیب میں ترمیم کر کے جو چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو بری کیا گیا ہے جو ر میں نیب جنرل نظیر احمد بٹ صاحب نے مچوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو کلیر کیا ہے کلین چٹ دیا ہے اس ملک کے اندر انہوں نے ان کو اور ان کی نسلوں کو مسلط رہنے کا جواز فرام کیا ہے تو عمران خان نے کہا کہ جی ان نیب ترمیم کو ختم کریں سب کا تصاب کریں مجھ سمیت اور اس لیے عمران خان وہ کیسز جیتے عمران بندیال صاحب اور عجال اللہ حسن صاحب کا فیصلہ تھا پائم انٹرکوٹ اپیل میں سپنین کورٹ یہ سن رہی ہے کل سپنین کورٹ میں سماعت ہے ساڑھے گیارہ بجے عمران خان صاحب کو پیش کرنے کا ویڈیو ویلیو لینک کے ذریعے پیش کرنے کا آگیا ہے اور آج اب یہ دبائی لیگز آگئی ہیں تو سپنین کورٹ کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ پاکستان میں اتحساب کا کڑا نظام ہونا چاہیے ہاں اگر اتحساب کرنے والا نیب ڈنڈی مار رہا ہے دون بری کر رہا ہے تو لٹکا دیں الٹا لٹکا دیں اور بیسے تو نیب کا ادارہ اب ختم کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ن نظیر احمد بار سب کو بیروزگار تو نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ ان کو کہیں اور نوکری دے دے لیکن نیب کا ادارہ بارال ختم ہونا چاہیے نیب سے لوگوں کو اتنی نفرت ہو گئی ہے نیب کا نام سنتے ہی لوگوں کے زبان پر جو الفاظ آتے ہیں وہ بیان نہیں کیا جا سکتے تو اس ادارے کو کم از کم ختم کریں اور ایک نیا ادارہ بنائیں اور میں آپ کو بتاؤں نیب میں اتنے ینگ زبردست اوفیسرز ہیں اتنے لائک اوفیسرز ہیں ملک کے ساتھ مخلص ینگ اوفیسرز زبردست انویسٹیگیشن کرنے والے جو ایکسپرٹیز رکھنے والے ہیں وہ بیچاری کہاں جائیں وہ کیا کریں جب اوپر چیرمن نیب نظیر احمد برسا بیٹھے ہوں جن کا ٹاسک یہ ہو جن کو لائے اس لیے گیا ہو کہ کوئی چور ڈاکو اور لٹیرہ اس ملک اندر ایسا رہ نہ جائے جس کو آپ کلین چٹ نہ دے کر جائیں تو پھر وہ نیچے والے اوفیسرز بیچاری ینگ اوفیسرز کیا کریں ظاہر ہے وہ کڑھ ہیں وہ ڈیسٹرڈ میں وہ اتصاب کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اتصاب وہ اس ملک کے اندر چوروں ڈاکو لٹیروں کے اتصاب کر سکتے ہیں لیکن جب اوپر لیڈرشپ کمپرومائز ہوتی ہے تو نیچے نیب کے افسران کا کیا قصور ہے اور ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ نام جو آئے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں کازی فائزہ صاحب بیٹھے ہیں چیف جسٹس پاکستان ادھر نظیر احمد برسہ بیٹھے ہیں تو ان کو کیا ٹینشن ہے ان چوروں � چاکوں لٹیروں کے جن کی پرپرٹیز اور یہ سارا کچھ ان کا جو آیا ہے اور دیکھیں اس کی تحقیقات اس لیے بھی ہونا ضروری ہیں کئی نام اس میں ایسے ہوں گے جنہوں نے ترو پرپر چینل لیگل طریقے سے پیسہ بھیجا ہوگا کوئی دو نمبری نہیں ہے اور اس چیز سے کور چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بڑی نیویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان سے تو پیسہ باہر جا رہا ہے ابھی تک باہر جا رہا ہے پرپرٹیز خرید رہے ہیں یعنی جن کو یہاں پہ مسلط کر کے کہا گیا ہے پوری دنیا کو کہ آپ انویسمنٹ لائیں تو دنیا والے علو کے پٹھے ہیں ان کا دباہ خراب ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے ملک کے اندر جن کو حکمرانی دی گئی ہے جن کو مرات ملی ہوئی ہیں جو پریولیڈ ہیں جن کے نظام جن کے نرگے میں ہیں وہ خود دبائی میں پرپرٹیز خرید رہے ہیں وہ خود دنیا کے پانچ بریازموں میں جدادیں بنا رہے ہیں وہ خود یہاں سے اپنی چیزیں کلوز کر کے باہر شفٹ کر رہے تو دنیا کے یہاں پہ انویسٹ کرے گی کیسے کرے گی دنیا یہاں پہ انویسٹ کرے گی جب آپ کے اپنے حکمران آپ کے اپنے سیاستدان آپ نے جن کو مسلط کیا ہے یہاں تو فیصل وارڈا اور محسن نقوی اس ملک کو اس کا بھی نہیں سمجھتے کہ وہ اور ان کی فیملیز یہاں پہ پرپرٹیز کری دیں تو آپ دنیا سے ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ دنیا کے آپ کے ملک میں انویسٹ کرے دیکھیں یہ جو ہمیں بہت ساری چیزیں بیچی جاری ہیں اتنے عرب ڈالرک انویسٹرمن کسی کو فائل دکھائی کسی کو اٹھا کے لے گئے جو کیا ہم نے ججز کو تمہارے چورو ڈاکور لٹیرو تمہاری ہم نے تمہیں کلیر کلیرٹی دلوائی ہے نظیر احمد برد صاحب کا نام ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کس لیے یاد رکھا جائے گا کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں چور ڈاکور لٹیرے جو کلیر ہوئے وہ ان کے دور میں ہوئے سارا کچھ اتنا ہم نے اپنے اپنے اوپر بدنامی لے لی ہ ہمیشہ ہمارا نام اس طرح سے لیا جائے گا ہم نے سارا کچھ کر لیا تمہارے لیے اب تو شرم کر لو باہر سے اپنی جدادیں بیچ کے پاکستان لے ہو اب بھی تک یہ پاکستان سے جدادیں باہر لے کر جا رہے ہیں تو پھر کیسے کوئی ملک آگے انویسٹ کرے گا اب آپ دیکھیں جی اس میں اور ابھی بھی یہ مکمل نام نہیں ہے اور دوبارہ کہوں گا ان میں سے کچھ نام ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ڈیکلیر کیا ہوگا لیکن تحقیقات ہوں گی تو اب تحقیقات کون کرے گ چیرمین نیر تحقیقات کریں گے نظیر احمد برسف تحقیقات کریں گے مطلب یہ بات کرنا کہ نظیر احمد برسف چوروں ٹاکون لٹیروں اور ملک کو کمزور کرنے والے ملک کو کھوکھلا کرنے والوں کے تصاب کریں گے یہ بات جو سوچتا بھی ہے اس کو فوری طور پر کسی سیکیٹریس کے پاس جانا چاہیے کسی نیورسرجن کے پاس جانا چاہیے کسی نیورسرجن ہوتے ہیں ایک نیورسلیٹڈ اور ہوتے ہیں جو فیزیشن ہوتے ہیں جو دوائی سے علا سمجھتے ہیں کہ نظیر احمد برسف اتصاب کر سکتے ہیں ان کے دماغ کا آپریشن ہی ہوگا اس سے کم بات نہیں بنے گی جن کو یہ لگتا ہے کیونکہ ان کے دماغ میں ضرور کوئی اور چیز بھری ہوئی ہے ان کی کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے جن کو لگتا ہے کہ نظیر احمد برسف اتصاب کریں گے ایسا نہیں ہے ان کو اپنی دماغ کا فوری طور پر آپریشن کروانا چاہیے سٹی سکین اور ایم آری کروانا چاہیے جن کو یہ لگتا ہے ان کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہوگا کیونکہ نظیر احمد بڑھ صاحب اور ایک صاحب واہ سبحان اللہ کیا سوچ رہے ہیں آپ خیر گیار ارب ڈالر سے زائد کی تیس ہزار جہدادیں خلیدیاں پاکستانیوں نے دوہزار بیس سے دوہزار بائس کے درمیان اور شریف خاندان کو مبارک ہو کہ پوری دنیا میں کوئی سزایفتہ مجرم اشتیاریوں فراریوں مفروروں بھگوڑوں اور ان کے لسٹ ہے اور اس میں شریف خاندان اور زہداری خاندان کا نام نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا فواد صاحب نے اس پر بڑا اچھا ٹویٹ بھی کیا اور اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نکوی کی اہلیئر ہیں دبائی میں جہداد کی مالک ہیں اور انہوں نے جو مارچ میں سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروائیں اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کنفرم ایک ہزار فیصد ڈس کوالیفکیشن منتی ہے ایک ہزار فیصد لیکن ہو جائے گی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی نظام اور وہ نظام کے لڑ لیں محسن نکوی صاحب کیونکہ بیوی بچوں کی احساس جہداد انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں ڈیکلیئر کرنے تھے نہیں کیا لیکن انہوں نے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ تو اس نظام سے بہت اوپر ہیں نواز شیف صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ نواز شیف یہ کہہ سکتے کہ اس کو ہم نے وزیر داخلہ نہیں رکھنا ہمارا وزیر داخلہ یا چلے مشیر داخلہ رانہ سنالا ہوگا یا اس کو سینٹ میں ہم لے آتے ہیں اس کو وزیر بنا دیتے ہیں نواز شیف صاحب یہ نہیں کر سکے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جناب محسن نکوی صاحب کی جو اہلی ہیں ان کا پانچ بیڈروم کا ویلا ہے اور انہوں نے اس ویلا سے قرائے کی مات میں چھ لاکھ درم یعنی چار کروڑ پچاس لاکھ ربے کی آمدنی حاصل کی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ویلا اگاز دوہزار سترہ میں تیس لاکھ سنتالیس ہزار آر سو اٹھاسی درم یعنی تقریباً بتیس کروڑ نوے لاکھ روپے میں خریدا گیا تھا یہ ویلا اپریل دوہزار تیس تک ان کی ملکیت میں رہا اور ایک اور کے مطابق اس سے پنتالیس لاکھ پچاس ہزار درم یعنی تقریباً چونتیس کروڑ روپے میں جو ہے وہ فروغ کیا گیا اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں ایک اور پراپرٹی لے لی اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو سوالات بھیجے گئے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے روان سال جنوری میں ایک اور جہداد خریدی تھی جب اور یہ کب کی بات ہے جب محسن نکوی وزیراعلا پنجاب تھے نگران وزیراعلا پنجاب تھے اس وقت ان کی بیوی دبائی میں جہدادیں خرید رہی تھی جب ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ایک بزار بڑا بزار بڑا کرپٹ تھا سہسدان بڑے کرپٹ ہوتے ہیں یہ ہم بڑا ہیرہ تلاش کر کے لائے ہیں یہ انویسٹمنٹ لائے گا پوری دنیا سے اور پوری دنیا کو بتائے گا تھا کہ اب ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کر لیا ہے اس وقت محسن نکوی کی فیملی باہر جدادیں خرید رہی تھی اس وقت ان کو پاکستان پر اعتماد نہیں تھا اور پھر اس کے بعد دو ماہ بعد مارچ میں جو انہوں نے سینٹی الیکشن اس میں ان کا کوئی جو ہے وہ اس سال کوئی ان کا اس میں ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اس میں ڈیکلیئر کیا وہ بلکل ڈیکلیئر نہیں کیا تو اب محسن نکوی صاحب کی ایلیا نے جو اس پہ صحافی کام کرنے والے تھے ان کو یہ کہا ہے کہ اس سال ہم ٹیکسٹ ڈیکلیریشن اور الیکشن کمیشن کے لیے اس کو ڈیکلیئر کر دیں گے اس سال اب جو ہم جو ہم ریٹرن فائنل کریں گے اور یہ چیزیں اندازہ لگیں انہیں ڈیکلیئر ہی نہیں کی یہ پرپٹی اور یہ چیزیں ایک ہزار فیزار ڈسٹ کوالیفکیشن ہے لیکن ہو جائے گی نہیں ہوگی اچھا ایک اور چیز ہے اس میں ابھی لسٹ ظاہر آنی ہے اس میں بہت سے نام ہیں کیا میشکل ارمان صاحب کی فیملی کے وہاں پہ ہیں جہدادیں ہیں کیا اس کا بھی ذکر اس رپورٹ میں ہے یا نہیں اگر ہے تو جیو نے کیوں نہیں چلایا اور کیا یہ بھی ہاں دیکھنا ہے ساکھڈار صاحب کہ بچوں کا ذکر ہے لسٹ میں نہیں ہے یہ کیا چکر ہے یا ان کا نام ہے اور جیو نے چلایا نہیں یہ چیزیں بارے لسٹ مکمل ہے گی تو دیکھیں گے اس کے علاوہ جناب شاکت عزیز صاحب کا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب بختاور بٹو زرداری آسوہ بٹو صاحبہ جن کے مدے مقابل لوگوں کو اغوا کر کے زبردستی اٹھا کے بچاروں کو تشدد اور پتن کیس کے سرح سے کر کے ان کو ویڈروہ کروایا گیا اور ان کو بلا مقابل جتوائیا گیا حسین نواز شریف صاحب جن کے بارے میں جو 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 چوزری صاحب نے کہا تھا کہ وہ ہر وقت بابضو رہتے ہیں اس کے بعد سینیٹر فیصل وارڈا صاحب یہ اب ان کا دیکھنا پڑے گا اگر ڈیکلیئر نہیں ہے تو یہ بھی ڈسکوالیفکیشن کا کیس ہے لیکن نہیں ہوں گے ڈسکوالیفائی مروض صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈیکلیئر ہے ان کا سارا کچھ باقی بہت سے نام ہیں اور ان میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو کہ میں کہوں آپ کو کہ وہ کوئی بہت پرومینٹ نام ہے تو یہ جناب ایک لسٹ ہے اس میں آئی جی ازاد کشمیر ہیں ڈاکٹر سویل حبیب تاجک ان کا بھی نام ہیں اور یہ ہے جناب امنی گروپ جو زرداری صاحب کے پارٹنر ہیں ان کے جو چیف فنانشل آفیسر ہیں اسلام حسود صاحب اور ان کے ایلیہ ان کا نام ہے تو میں نام میں آپ کو بتا دیئے کہ جن کو اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے ان کے ہی وہ اب تک پاکستان سے باہر جدادیں خرید رہیں ابھی تک ان کو پاکستان پر اعتماد نہیں ہے اللہ حافظ